بڑی پیاری نات ہے آپ پکری لیں گے چور اس نات کو سناتے ہیں لیکن چور ہیں تو سمجھتے نہیں سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے لو جب ان کی رسائی ہے پھر تو من آئی یہ مطلع ہے تھوڑا سا شک ہے مقتے میں وہ دور ہو گیا ہے یہ ایک الہذا شاید لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں میں نے تو ان سے سیکھا ہے ہاں تھوڑا سا اور سیکھنا چاہوں یہ سکھانا نہیں چاہتی ہیں اپنا فن کوئی نہیں سکھانا چاہتا آپ شاعر پیدا کرتے ہیں میں باہر وہ آپ کی نوازش ہے حقیقت وہی ہے جو میں نے ارس کر دی ہاں تو میں وہ ارس کر دوں میں وہ ارس کر دوں وہ ارس کر دوں مجھے اس کے دو شیر بڑھ پڑھیں پسند ہے اے عشق تیرے صدقے ہونا تو یہ چاہیے تھا اے علم تیرے صدقے انہیں یہ پڑھنا چاہتا اس نات کو بدل دو تم نہیں سمجھو گے یہ غلط مسپرنٹ ہو گیا ہے تمہارے ہاں اس پرنٹیم کو صحیح کر لو اس میں کرو ٹھیک ہے کہا ہوگا انہوں نے عشق تیرے صدقے اب تو تمہارا موقع ہے کٹو اور لکھو علم علم تیرے صدقے لیکن میں تو عشق ہی پڑھوں گا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے علم سے نہیں عشق تیرے صدقے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی اللہ میں اقبال کا شیر نہیں ہے کیوں صاحب حضرت ابحیم علیہ السلام کے سلسلے بے خطر قود پڑا بے خطر قود پڑا آتیش نمرود میں عشق یہ وہاں سے اس کی زمین ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اہلِ ذوق ہیں میں بے ربط بات کر رہا ہوں ربط آپ پیدا کیجئے اے عشق اب جس شیر پہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں دونوں مصرے ایک شیر اور سن لیجئے دونوں مصرے اس کے سن لیجئے تیبانہ صحیح افضل تیبانہ صحیح افضل دیکھو مزا جب ہے جس کا جوتا ہو اس کی سر پہ پڑے تمہارا ہی جوتا اور تمہارے ہی سر ایک بار انہوں نے اور حرکت کی تھی نور کے معاملے میں کہ یہ شیر کیوں پڑھا جاتا ہے میں نے ان کا جوتا ان کا ہی سر کر دیا کہ بتا تیرے ہاں کیوں لکھا ہے بچہ بچہ نور کا آج تک وہ گول ہیں آج تک گول ہیں حسن میں ہمیں علیگر کے پڑے میں حسن میں ہمیں ڈاکٹر ہیں حسن میں سے یہ نہیں آتا کب کہہ رہے ہیں حسن میں سے یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا حسن میں تو ایک دعویٰ کرتے ہیں دوسرا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں اہلِ بیعت کے غلام جا کر بات تو یہ ہے ہم اس سے زیادہ کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ہم نے یہ کہا بھی ہے اگر غور سے ہماری بات کو سنو کہ اگر ہمارے اندر جہالت ہے اور ہم جائل ہیں تو ہماری جہالت کو دور کر دیں آج تک تو کوئی آیا ہے ہاں جی بلکل اللہ علیہ الان کا یا ہے صحیح بات کہا ہے اللہ علیہ الان نے کہا ہے لیکن جو ہم سے بڑے جاہل ہیں وہ اس جہالت کو دور کریں کیسے وہ ہم سے بڑے جاہل ہیں فسے پڑے ہیں سوالی ایسے ہیں ابھی ماہر ابھی لوگ والا آ رہا ہے بات ذرا سی پھیل لے یہ لیکن پھر میں اس میں تین جھنڈے گلواتی ہیں جبریل علیہ السلام سے ہاں ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں تینوں جھنڈے حق ہے حق ہے تم نے ابھی چار دن سے جشنے دے ملہ دل نبی منایا تم سے مانگی گئی سنت تو تم نے وہی سے جبریل علیہ السلام کے جھنڈے لگوا کے دی تم ہم سے سنت جب تازی کی مانگتے ہو تو ہم تو تمہیں شیشی میں مٹی دے رہے ہیں کیا کہنا ہے جبریل علیہ السلام کی اسے قبول اس کو قیل نہیں قبول پھر اس میں ہدایت خود آقا کی موجود اس میں کوئی ہدایت آقا کی نہیں موجود کہے امی سلمہ اسے سمحل کے رکھنا اس کی زیارت کرتی رہنا جو زنسل ہو جائے سنمیان بابانگ دہل کا آتھ میں کہہ رہے ہیں لاہو جواب نیاز کیسے کرتے ہو نظر کیسے کرتے ہو مزاروں پر چادرے کیسے چڑھاتے ہو ساری دلیلوں سے بھاری دلیل میری یہ دلیل میری یہ دلیل آج تک تم نے قرآن حدیث سے مانگا تھا جب تمہارے مو پر پڑا کرار آوالا تو آج تم اس بات پر بات نہیں کرتے سترہ طریق سے یہ حدیث آئیے تازیداری سنت رسول بھی ہے سنت الہی بھی ہے سنت ملائکہ بھی ہے پوئے عالم میں ہو رہی ہے اچھا تیمور لنگ جیسے آدمی نے بنا دی دیکھئے اس کا تو فرمان پورے عالم میں پھیل گیا اور جسے تم بڑا بڑا کہہ رہے ہو وہ چھڑا چھڑا ہو گیا اب تم خود چھڑا بنا رہے ہو ایک بڑے کو چھوٹا تم بنا رہے ہو یہ بہرمتی تم کر رہے ہو اپنے بڑوں کی ہم نے ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا ہے ہم آج بھی احترام کرتے ہیں ہمیشہ بہترام کرتے رہیں گے لیکن تم بہترام کی باتیں کرتے ہو جب تم نعرے ایسے دیتے ہو کہ ایک بندے کو جس کے بارے میں آج تک یہ لکھا گیا کہ وہ خطاکار ہے وہ باغی ہے خلاوہ لکھا ہوا ہے سیکڑوں ہزاروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے چورا مارکہ کتابوں میں تم نے اگر آج چار دن سے لکھ لیا تو ان بڑی کتابوں میں دیکھو کیا لکھا ہم اونچی بات کرتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو ہم کسی پہ کوئی احترام نہیں لگا رہے صرف ہم حتہ کہہ رہے ہیں کہ خطا احتحادی دکھیوی تو ہر جگہ ہے اور خطا احتحادی میں خطا احتحادی میں خطا احتحادی منکر چلو خطا احتحادی معاصیت کو تم نہ مانتے مت مانو لیکن اسے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا یہ تمہارے ہاتھ میں ایسا گرم دودھ تم نے پی لیا ہے تمہارے موں میں ہیں یا تو اگلو گا یا نگلو گا یہ گرم دودھ ہے تمہارے موں میں اگلو گا یا نگلو گا نگلو گا تو پرٹ میں نقصان ہوگا اگلو گا تو موں میں تو چھالے پڑی گا بہت چلی چلی بہت چلی چلی ہے